دوستوں آج ہم پڑھیں گے راجستان میں بیڑوں کی پرمک نسلوں کے بارے میں راجستان میں بیڑوں کی پرمک روپ سے آٹھ نسلے پائی جاتی ہیں جو کی ہیں مارواری پونگل مگرہ جیسر میری سوناڑی چوکلا مالپورا اور نالی بیڑ سب سے پہلے ہمیں مارواری بیڑ کے بارے میں جان کر لیتے ہیں یہ راجستان میں سروادک پائی جاتی ہیں اور ان کی روک پرتی روزہ سمتہ بہت ادھک ہوتی ہے ان کا انسلندان کے اندر جوتپور میں استد ہے اس کے بعد پونگل بیڑ یہ بیڑ سیروی پالی و بیکہ نیر میں پائی جاتی ہے اس کا انسلندان کے اندر جیسر میری بیکہ نیر و ناگور میں استد ہے اس کے بعد مگرہ بیڑ اس بیڑ ونش کو چکری بیکہ نیری چوکلا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس بیڑ سے سروادک ماس پرابت کیا جاتا ہے اور انسلندان کے اندر کا بیکہ نیر میں استد ہے اس کے بعد جیسر میری بیڑ یہ بیڑ سب سے لمبی ہوتی ہے اور سروادک اون پرابت ہوتا ہے اس بیڑ سے پشمی سیمانت شیطروں میں پائی جاتی ہے انسلندان کے اندر پوکران جیسران بیڑ میں منڈا اور جودپور میں استد ہے اس کے بعد ہے سوناڑی بیڑ اس بیڑ کو چنوطر بیڑ بھی کہا جاتا ہے اس کے کان سب سے لمبے ہوتے ہیں چرتے سہم اس کے کان جمین کو اس پرس کرتے ہیں انسلندان کے اندر کا چتہ دگرو میں استد ہے اور اس بیڑ سے ماس پر اون پرابت کیا جاتا ہے دو کام کیے جاتے ہیں اس بیڑ سے ماس بھی پرابت کیا جاتا ہے اور اون بھی پرابت کیا جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے چوکلا بیڑ اسے چھاپر شیخہ واتی بھارت کی مہرینو بھی کہا جاتا ہے یہ بیڑ کی سرسیشت نشل ہے اس کی اون سب سے اچھی ہوتی ہے اور اس کا مول ستان شیخہ واتی چھیتر ہے انساندان کیندر اس کا کوڑم دیسر بیگا نیر میں ہے اس کے بعد آتی ہے مالپوری بیڑ اسے ابھی کا نگری بیڑ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی اون موٹی ہوتی ہے انساندان کیندر جیپور میں استیت ہے اس کی اون سے گلیچے بنایا جاتے ہیں اس کے بعد آتی ہے نالی بیڑ اس بیڑ کی اون کے جو ریش ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں اس کے اون سے اچھی کالین بنتی ہے انساندان کیندر اس کا ہنمانگڑ میں استیت ہے اب چلیں ان کی ٹرک کی طرف چلتے ہیں ٹرک ہے مارواری بیڑ پاگل مگر جیسن میری بیڑ سونا چوکہ مال نیا مارواری بیڑ پاگل مگر جیسن میری بیڑ سونا چوکہ مال نیا مارواری سے ہو جائے گی مارواری بیڑ اور پاگل سے پونگل بیڑ مگر سے مگرا بیڑ جیسن میری سے ہو جائے گی جیسن میری بیڑ اور سونا سے سوناڑی بیڑ چوکہ سے ہو جائے گی چوکلا بیڑ مال سے مالپوری بیڑ اور نیا سے ہو جائے گی نالی بیڑ آشاء کرتا ہوں کہ آج کی ٹرک آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ٹرک پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں